جب استعماری قوتوں کی پشت پناہی پر مملکت خداداد پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نظریہ پاکستان سے متصادم، سیکولورزم، لادینیت اور مغربی کلچر کے فروغ کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جانے لگا اور مستقبل کے مماروں کی لادینیت کی بنیاد پر ذہن سازی کی جانے لگی ایسے میں گیارہ جنوری دو ہزار دو کو فکر اقبال کے امین چند سالے متقی اور محب وطن نوجوان سر جڑ کر بیٹھے اس سوچ و فکر کے ساتھ کہ مملکت خداداد پاکستان کے مستقبل کے مماروں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کسی نظم کو ترتیب دیا جائے بلاخر طویل سوچ و فکر کے بعد انہوں نے ایک ایسے نظم کے بیچ کو بونے کا عظم کیا جو نظریہ پاکستان سے متصادم لادینیت اور سیکلورزم کے راستے میں بند بان سکے میدان عمل میں آنے کے بعد اس کی جھنے دیکھتے ہی دیکھتے مملکت خداداد پاکستان کے تعلیمی ادھارے خواہ مدارے سے دینیا ہو یا کالیجیز یا یونیورسٹیز ان تک پھیل گئے کسے معلوم تھا دوہزار دو میں بویا جانے والے یہ بیچ ایک تناور درخ کی شکل اختیار کر جائے گا جس سے منسرک ذمہ داران وکار کنان غلبہ اسلام اور استقام پاکستان کے نسبلین کو لیے ملک قریہ قریہ پھیل جائیں گے امیسو پاکستان چند ہی سالوں میں طلبہ کی نمائندہ تنظیم بن کر ابری جس نے طلبہ مسائل کے حل کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو بروے کار لیا اور نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بڑا طلبہ اجتماع منقدیا بلکہ مغربی اشیر بات سے پروان چڑھتے ہوئے آغا خانی بورٹ کے قیام کی کوششوں پر سرہ پائے احتجاج پلی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی فیسوں، طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے اور فیسوں کے مسائل اور آن لائن کلاسز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام برادر طلبہ تنظیموں سے ملکر آل سٹوئنٹ پارٹیز تعلیمی بیٹھک کا انعقاد کیا جہاں نہ صرف طلبہ حقوق کی جنگ مشترکہ طور پر لڑنے کے لیے مسلم طلبہ وحاس کے نام سے طلبہ تنظیموں کا مشترکہ پلیر فارم ترطیب دیا بلکہ طلبہ کی فقری تربیت کے لیے حیاء علیہ السولہ جیسی مہم امیسو کا طرح امتیاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد الرحمن 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 الرحیم اما بعد مسلم سٹولرس آرگنیزیشن پاکستان اپنا بیسویں یوم تحسیس بڑے دوز کو اعتشام کے ساتھ ملک بھر کے اندر بنا رہی ہے میں اپنے بیسویں یوم تحسیس کے موقع پر اپنے تمام کارکنان اور تمام ذمہ داران کو خراج تحسیم پیش کرتا ہوں جنہوں نے تمام تر مشکلات تمام تر مسائن کا سامنا کرتے ہوئے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری اور ساری رکھتا آئیے میں اپنے تمام ذمہ داران اور کارکنان سے یہ ریکیسٹ کرتا ہوں کہ بیسویں یوم تحسیس کے موقع پر ہم تجدید احد کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم غرب اسلام اور استحقام پاکستان کی اپنی جدوجہد کو طلبہ حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کو ایک قرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے فلکہ واریت اور تحشتگردی کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری اور ساری رکھیں گے اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات انہی سالوں میں امیسو پاکستان امت مسلمہ کی نمائندہ طلبہ تنظیم بن کر عمری جس نے ہر سطح پر ہونے والی مستاخیوں پر صدا احتجاج بلند کیا حالیہ دینوں میں فرانس میں شائع ہونے والے کارٹونز پر امیسو پاکستان نے برادر طلبہ تنظیموں کے ساتھ مل کر احتجاج کا فیصلہ کیا جس پر ہونے والے تشدد کے سامنے امیسو کے ابابیل سیسا پیلائے ہوئے دیوار ثابت ہوئی جس کی تعریف وفاقی وزیر مذہبی امور مور الحق قادری نے بھی کی مملکت خداداد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنے کے لیے بیرونی ایما پر جب صحابہ اکرام کی شان میں مستاخیہ کی جان لے گی تو امیسو پاکستان کے ابابیل میدان عمل میں آئے اور شجاعت صحابہ کے انوان پر ملک بھر میں احتجاجی ریلیز کا انعقات کیا اور صحابہ اکرام کی حیات فیبہ کو طلبہ برادری میں روشناس کروانے کے لیے ملک بھر میں شان محمد ستارے صحابہ کے انوان سے پرگرام ترتیب دیئے امیسو پاکستان پوری دنیا میں امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم ہو وہ کشمیر میں ہو فلسطین شام یا برما میں ہو اس پر سرہ پائے احتجاج رہی ہے امیسو نسب العین اور اغراض مقاصد کو دیکھتے ہوئے ملک پاکستان کی نمائی مذہوی اور سیاسی شخصیات جن میں جنرل حمید گل مولانا سمیل حق شہید سربرا وفاق المدارس مولانا حنید جلندری سابق وزیر عظم سردار عطیق احمد خان سابق صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب خان سابق وفاقی وزیر سردار یوسف وفاقی وزیر غلام سرور خان علی محمد خان مولانا عبدالغفور حیدری حافظ حسین احمد صدیق الفاروق سمیت دگر نے اس کے کام کو سرا آئے الحمدللہ مسلم سٹوئرٹس آر اگنائزیشن پاکستان نے اپنے انیس سالہ کیریئر میں نہ صرف ملہ و مستر کی طبقاتی تعلیم کو پارٹنے میں اپنا کردار ادا کیا بلکہ اصری تعلیمی اداروں میں سیکلورزم اور لادینیت کے سلاب میں بند باندھا کل کا سیکلورزم اور لادینیت کے نظریات کا حامل نوجوان آج غلبہ اسلام کا پہردار تہر